آج کل ایڈی کا سکنجا گاندھی پریوار پر کستا جا رہا ہے راہل گاندھی کو جہاں چوتھی بار ایڈی نے پوچھتانچ کے لیے بلایا ہے وہیں سونیا گاندھی ابھی تک ہسپیٹل میں ایڈمیٹ تھی اور ان کا ایک کہنا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے حالانکہ یہ بھی ایک قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ یہ طبیعت ایڈی کا سمن آنے کے بعد جو خراب ہوئی ہے کیا سونیا گاندھی ریال میں بیمار ہے حالانکہ اس پر کوئی ٹپنی کرنا غلط ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اب ہسپیٹل سے جب سونیا گاندھی کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے تو کیا اب وہ ایڈی کے پوچھتانچ میں شامل ہوں گی اور آپ کو بتائیں یہ سوال اس لیے ہے کہ جب سے یہ راہل گاندھی اور سونیا گاندھی کو ایڈی نے سمن جاری کیا تب سے پوری کانگریس بوکلائی ہوئی ہے کانگریس سڑکوں پہ اتری ہوئی ہے دیش کے اندر جگہ جگہ ٹرینے روکی جاری ہیں نام لیا جارہا ہے اگنی پتھی ہو جنا کا لیکن ساتھ میں ہم نے دلی میں دیکھا جنتر منتر ہو یا انڈیا گیٹ ہو یا جگہ جگہ پورے دیش میں کانگریس نے جس طرح سے پردرشن کیے کیوں کیے وہ کہتے ہیں ایڈی کا دروپیوک کیا جارہا ہے تو پھر آپ کے پاس تو بڑے بڑے وکیل ہیں آپ کو یہ سارا معاملہ بتا دیں دوہجار چوہدہ میں شروع ہوا دوہجار چوہدہ میں اس میں ایڈی نے روپی کو سمن جاری کیے یعنی راول گاندی اور سونیا گاندی کے نام دوہجار پندرے میں اس کی جانت شروع ہی اور دوہجار پندرے دسمبر میں اس سب کو لے کر کانگریس پٹیالہ ہائی کورٹ دلی میں گئی اور انہوں نے یہاں سے اسٹے لگا دیا کہ بھئی اس معاملے میں پوچھتانچ نہیں ہو سکتی یہ کوئی خاص معاملہ بنتا نہیں ہے پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے لیکن اس معاملے کو لے کر جب ایڈی سپریم کورٹ تک گئی تو باقاعدہ سپریم کورٹ نے یہ مانا دستاویت دیکھ کر یہ پایا کہ واقعی میں معاملے میں کوئی گھپلا گھوٹالہ ہوا ہے اور اس کی جانچ میں سونیا گاندی اور راہل گاندی سے پوچھتانچ ہونا جروری ہے اور اس لئے ایڈی کو اجازت دی گئی کہ آپ راہل گاندی سونیا گاندی سے پوچھتانچ کر سکتے ہیں یہ جو گھوٹالے گپلے میں جن کے نام ہیں اب اسی کڑی میں جو یہ کانگریسیوں کا نام ہے اس میں اوسکر فرننڈیز نام ہے اس میں موتیلال بورا نام ہے اس میں کئی ایسے نام ہیں جو سیند پرتوزہ ہے کانگریس کے سوچی چکر پلانی ہیں ایسے کانگریسیوں کے نام ہیں جو اس میں شیئر ہولڈر ہیں اور شیئر ہولڈر ہے ینگ انڈیا لیمٹیڈ میں اور یا پھر تھے کبھی اے جیل میں اب سوال یہ ہے کہ جس جانچ کو سپریم کورٹ نے انمتی دی ہو اس کے ورد یہ کانگریس ہلہ کیوں کر رہی ہے نیائے پالکہ پر ان کا بھروسہ اچانک اٹھ کے سے گیا پچھتر سال دیش کو آجاد ہوئے ہوئے اس میں ستر سال تو کانگریس کے اندر میں تھی اور جب دیش کے پردھان منتری آج کے جو ہیں نرندر مہدی جی گودرہ میں وہ اپستیت نہیں تھے گودرہ میں ایک پتھر کسی کو نہیں مارا لیکن کیونکہ وہ سی ایم تھے گجرات کے اس لئے جمعہ دار آپ ہو آپ نے دنگا بڑکوایا ہے اور اس لئے پوچھتاں چھوتی ہے پوری فسانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن نیائے پالکہ ہے تو آج نرندر مہدی چھوٹے اور آج پردھان منتری بن پائے نہیں تو ان کو تب ہی کچلنے کی پوری کوششیں کانگریس نے کی تھی بی جے پی نے تو کبھی سڑک پہ اتر کے ویروض نہیں کیا نیائے پالکہ کا سممان کرتے ہوئے ایجنسیوں کا سممان کرتے ہوئے پردھان منتری اس سمیں سی ایم تھے گجرات کے تب بھی چپچاپ آ کر کے کھڑے ہوگئے ایجنسیوں کے سامنے پوچھئے جو پوچھنا ہے یہ ہوتا ہے ایجنسیوں کا سممان یہ ہوتا ہے بابا صاحب بھیمراو امیڈ کر جی کے بنائے سممیدان کا سممان یہ ہوتا ہے اپنے دیش کی نیائے پرنالی پر وصوات لیکن کانگریس کو شاید بابا صاحب امیڈ کر کے بنائے ہوئے سممیدان پر وصوات نہیں ہے اس دیش کی نیائے پرنالی پر وصوات نہیں ہے اس دیش کی سرکار کی تو بات ہی چھوڑ دو لیکن ایجنسیوں پہ وزواس نہیں ہے اس کا مطلب یہ لگ رہا ہے کہ کانگریس نے ستر سال جو شاشن کیا اس میں جرور کچھ ایسے کام کیے ہوں گے جو ان کو لگتا ہے کہ ایجنسیوں کا ضرور پیوگ بھی ہو سکتا ہے بھئی میں ایک عام آدمی ہوں مجھے کیسے پتا میں تو کبھی ستہ میں آیا نہیں مجھے پتا ہی نہیں سی بی آئی پردھان منطری کے کہنے سے کام کرتی ہے نسی بی پردھان منطری کے دباؤں میں کام کر سکتی ہے جو ایڈی ہے وہ نقلی لوگوں کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال سکتی ہے اگر گرہ منطری دیش کا بولے عام آدمی کو کیسے پتا جب تک وہ گرہ منطری نہ بن جائے گرہ منطری کیا کیا کر سکتا ہے پردھان منطری کیا کیا کر سکتا ہے وہ اس کے علاوہ کون بتا سکتا ہے تو کانگریسیوں کو یا تو انہوں نے ایسا کیا ہے اس لئے ان کو لگ رہا ہے کہ آج ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ موڈی جی اور عامیسہ کروا رہے ہیں اور اگر کانگریسیوں نے ایسا نہیں کیا تب پھر وہ کیوں گھبرا رہے ہیں میری سمجھ سے بھا رہا ہے سونیا گاندی جی سے پوستانچ ہنڈرڈ پرسنٹ ہوگی راہل گاندی سے جیسے پوستانچ ہو رہی ہے انہوں نے جتنے جواب دیئے ہیں جو ایڈی کے سوتر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایول پچاس پرسنٹ پرسنوں کا اتر دیا ہے پچاس پرسنٹ پرسنوں کا اتر جب نہیں ملا تو ایڈی کے سامنے گرفتاری کے علاوہ اور کوئی راستہ بچتا نہیں ہے ابھی پوستانچ کر رہے ہیں پھر گرفتاری کی جائے گی ریمانڈ پر لیا جائے گا کیونکہ ابھی تو پیار سے وہ بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے سر یہ ہے آپ کے پاس جرہا اس کا کوئیسٹن کا آنسر دے دیجئے حالانکہ جو ایڈی کے سوتر ہیں وہ بتاتے ہیں اے فور لیٹر پر ایک ایک کوئیسٹن لکھے دیا جاتا ہے راہول گانڈی کو اس کا آنسر انہی کے ہاتھ سے لکھوایا جا رہا ہے کل کو کوٹ میں مکر نہ جائیں کہ بھئیہ مریتر دھرا دھمکا کے بلیک میل کر کے میرے سے جبجستی لکھوایا تھا اس لیے سوتر بتا رہے ہیں کہ ویڈیو گرافی بھی کرائی جا رہی ہے لکھت میں بیان لیا جا رہا ہے اور ووائس ریکورڈنگ بھی کی جا رہی ہے یہ سارے پروف کوٹ کے سامنے رکھے جائیں گے کہ کیا کیا کہا لیکن اب یہ معاملہ اتنا گمبیر ہو چلا ہے کہ جب یہ پوری کانگریس سڑکوں پہ اتری ہے پریانکہ گانڈی نے تو گھوشنا کر دی ہے کہ آپ کا ایک سوتری لکھش ہونا چاہیے اس سرکار کو گراو کیونکہ یہ سرکار اگر موڈی کی رہے گی تو یہ تو جیل میں ڈال کے رہیں گے ساری ایجنسیوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ جنہوں نے گھوٹالے کی ہیں سب کے گھوٹالے کھولو سمپتیاں جبت کرو جیل میں ڈالو تو سونیا گانڈی جی ابھی تک تو ہسپٹل میں تھی اس لئے ایڈی نے دو بار سمبن دیئے وہ نہیں پہنچ پائیں لیکن اب تو ہسپٹل سے چھٹی مل گئی تو اب 23 تارک کو ان کی ڈیٹ ہے ایڈی نے ان کو 23 تارک دے رکھی ہے دیکھنا ہوگا 23 تارک میں سونیا گانڈی سیدھے صبحوں میں آتی ہیں یا نہیں لیکن جو سوتر ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سونیا گانڈی جی 23 تارک میں ایڈی کے سامنے نہیں آئیں گی پھر سے ایک اپلیکیشن لگائی جائے گی کہ سونیا گانڈی جی کا ابھی شریر سوست نہیں ہے ہسپٹل سے چھٹی ہوئی ہے لیکن ان کو ویکنے سے ڈوکٹر نے بیڈ ریسٹ کے لئے لکھا ہے لہٰذا اگلی تارک دی جائے لیکن جو بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ ہیں سمبیت پاترہ وہ اس پر پریس کونسنس میں بول رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے باقاعدہ ان دونوں ماں بیٹوں کے بارے میں بولا ہے کہ آپ پوچھتاچ کر سکتے ہیں تو یہ کیوں حلہ کر رہے ہیں کیا یہ جو ہے انہوں نے تو تنج کسا ہے کہ سونیا گانڈی کیا کوئی یہاں کی رانی وکٹوریاں ہیں اور یہ راج کمار ہیں ان کے بیٹے ان سے کیوں نہیں ہو سکتی پوچھتاچ جب دیش کے کسی بھی منتری سے ہو سکتی ہے کسی بھی مکھے منتری سے ہو سکتی ہے پورو پردھان منتری تک سے ہو سکتی ہے ان سے کیوں نہیں ہو سکتی کونگریس کیوں بوکھلائی ہوئی ہے سامتی سے بیٹھ کر انتظار کریں اورے بھائی ابھی تو نیچلی عدالت میں چلے گا پھر اس کے بعد ہائی کوٹ ہے پھر سپریم کوٹ ہے دسیوں سال تو کیس چلنا ہے لیکن کونگریس کی بوکھلات کے والی سی بات سے ہو گئی کہ گانڈی پریوار سے ای ڈی کی ہمت کیسے ہوئی پوچھنے کی کیونکہ آج تک ایسا ہوا نہیں ہے پرانے ایک پترکار ہیں وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھئے سونیا گانڈی کون ہے یہ کیوں بوکھلات ہے کونگریس کے اندر وہ اس لیے کہ سونیا گانڈی یہ فرٹ لیڈی ہے کونگریس میں اور یہاں ایک کلچر ہے کہ گانڈی پریوار کے بردھ کوئی نہیں بول سکتا یہ ساری کونگریس ایک ساتھ سڑکوں پہ آ جائے گی بولے اندرہ گانڈی کی ہتیا ہوئی تھی اس سونیا گانڈی وہاں موجود تھی ان کے آواز پر اور یہ آواز کے گیٹ کی گھٹنا ہے چسمدید گواہ تھی لیکن اس کے باب جود بھی کسی ایجنسی نے ان سے پوچھنانچ نہیں کری یہ بتاتا ہے کہ وہاں گانڈی خاندان میں کس طرح کا وحوار ہے کس طرح کا رتبہ ہے کہ گانڈی پریوار کو کوئی پوچھنانچ کرنے کی ہمت نہیں رکھ سکتا وہ تو دوہجار چودے میں ستہ بدل گئی موڈی جی دیش کے پردھان منتری بن گئے ایجنسیوں کو کھلی چھٹی دے دی تو ان سے پوچھنانچ ہو رہی ہے لیکن اب سوتر بتا رہے ہیں کیونکہ جو گھپلا گھٹالا ہے وہ ینگ انڈیا لیمٹیڈ کمپنی میں ہے اور ینگ انڈیا کمپنی لیمٹیڈ میں کچھ ایسی ٹرانجیکشن بھی ہوئی ہیں جو فیٹ کمپنی کے دوارہ ہوئی ہیں جس کا خلاصہ ابھی پچھلے دنوں جو کینڈری یا منتری اسمرتی ایرانی ہیں انہوں نے بھی کیا ہے کہ ڈیٹون ایکس پرائیویٹ لیمٹیڈ نام کی جو کمپنی کلکتہ کی ہے سوری کولکتہ کی وہ کولکتہ کی جو کمپنی ہے اس نے بھی کچھ پیسے دیئے ہیں اور وہ جس کمپنی نے دیئے ہیں کولکتہ کی وہ ہے ہی نہیں ایکزیسٹ نہیں کرتی فرجی ہے اور وہ کوئی ایک کروڑ روپیہ دے رہا ہے اور وہ کہاں دے رہا ہے ینگ انڈیا لیمٹیڈ میں تو ایک کروڑ روپیہ کس نے دیئے وہ کوئی آتنک وادی سنگٹھن تھا کوئی دو نمبر کا کام تھا حوالہ کے جریئے تھے یہ کوشن بھی ایک ہے تو یعنی گھپلا ایک نہیں ہے کہ وہ ایجیل کی سمپتی لینے کا معاملہ ہو وہ تو ایک معاملہ ہے دوسرا معاملہ یہ بھی ہے کہ ینگ انڈیا لیمٹیڈ جس کے 38-38% شیئر ان ماں بیٹوں کے پاس ہے ان کے پاس وہ پیسے کہاں سے آئے جو انہوں نے ایجیل کو دیئے یہ 92 کروڑ روپیہ یہ کہاں سے آیا تو بتاتے ہیں شاہب ہم نے شیئر بیچے تھے شیئر بیچے تھے اس میں ایسی ٹرانجیکشن بھی ہے جو کولکتہ کی شیل کمپنی کے جریئے آئے یہی ہے گھپلا گھوٹالا کسی نے شیئر لیے اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن کوئی کمپنی ہے ہی نہیں اور وہ پیسے دے دیتی ہے یہ جاننا ایڈی کا عدکار ہے لیکن جس طرح سے سونیا گاندی کا نام آتے ہی پوری کانگریس سڑکوں پہ آ گئی یہ اپنے آپ میں ایک دور بھاگ گئے اور اب دیکھنا ہوگا کہ 23 تاریخ کو سونیا گاندی ایڈی کے سامنے جاتی ہے یا ایک بار پھر نیا ہنگامہ یا نیا کوئی ڈراما ہم کو دیکھنے کو ملے گا بندے ماترم